تو سی این این جو امریکی چینل ہے اس میں تو انہوں نے کوئی امریکی سازش کی بات نہیں کی اگر آپ میں حمد تھی اور اگر سازش شخص تھی تو سی این این کو بتاتے کہ تمہارا ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے وہاں پر تو آپ نے انتہائی امبیرسنگ طریقے سے سر لٹکا کے یہ کہا کہ جو بائیڈن میرے ساتھ انگیج نہیں کر رہی تھی اپنی ناکامی کا اطراف کیا اور بتا دیا کہ اصل غصہ مجھے یہ ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مجھے اس نے فون نہیں کیا اس نے میرے ساتھ انگیج نہیں کیا سازش کا ذکر تو وہاں پر بلکل بھی نہیں تھا تو پاکستانی عوام کو بے وکوف بنانے کیلئے آپ نے ایک اور بیانیاں رکھا ہوا ہے اور امریکی چینل کو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں تو کیا یہ تضاد پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا سب نظر آ رہا ہے آپ یہ مانیں آپ سی این این کو کل کہہ رہے تھے کہ میری پرائن مینسٹر ہوتے ہوئے اتنی اوقات دنیا نہیں سمجھتی تھی کہ دنیا مجھے مو لگاتی یا مجھے فون کرتی صرف سی این این نہیں صرف امریکہ نہیں آپ کو کسی ملک نے مو نہیں لگایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ جالی وزیرہ آزام ہیں ان کو پتا تھا کہ آپ کی حیثیت چاہے آپ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو ایک بلی کی نہیں ہے آپ نے تو جب جو فورن پولیسی کا آپ نے جو شیرازہ بکھیرہ پاکستان کی ایک ملک میں جاتے تھے تو دوسرے ملک کی چگلی کر کے آتے تھے بطور پرائن مینسٹر دوسرے ملک میں جاتے تھے تو کسی اور ملک کی چگلی کر کے آتے تھے تو آپ نے تو اپنی بے وکوفیوں سے اپنی نادانیوں سے آپ نے پاکستان کے دوستوں کو دشمنوں کی صف میں دھکیل دیا کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں تھا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی پاکستان میں کہ وہ آپ کی جھوٹی جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں جو جھوٹا آپ ڈرامے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اس ایندن کا حصہ بنے اور کون سی ازادی بھائی کیا آپ نے کرسی کا نام ازادی رکھا ہوئے یا آپ نے فراغوگی کا نام ازادی رکھا ہوئے کون کو بتایا جائے نا کون سی ازادی اور اس کے اوپر سے آپ اداروں کو دمکاریں اور چاہتے ہیں کہ آپ اداروں پر پریشر ڈالیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنی جب حکومت تھی تو کہا کہ جو ہمارے چیف ہیں ان سے زیادہ نیوٹرل میں نے چیف نہیں دیکھا پھر جب کرسی کھس کی تو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اور کل کہا کہ فوج نیوٹرل رہے ایسی پی کا چیرمن آپ نے خود لگایا اس کی تعریف میں دن رات کے کلابیں ملائے جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ایسی پی کے چیف کے پاس آپ کے فورن فنڈنگ کے irrefutable evidence آ گئے تو آپ نے ایسی پی کے چیف کو attack کرنا شروع کر دیا آپ نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی آپ نے ان کے خلاف campaign چلانی شروع کر دی اور ابھی جب ایسی پی کا decision آیا اور انہوں نے 25 members کو de-seat کیا اس دن ایسی پی کی پھر سے تعریفیں اور شکریہ ادا کرنے لگے اور آج پھر ایسی پی کو کہا کہ ایسی پی کا جو چیرمن ہے وہ غلام بنا ہوا ہے پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں اسی لئے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی مریم کو بھی سزا ہو گئی اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں جب آپ نے آئین توڑا قانون توڑا اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندہ اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی decision دیا 12 بجے عدالت کھلی اور آپ کو آئین شکنی سے روکا گیا تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبلی campaign چلائی آپ نے عدالت کے خلاف اور پھر جب عدالت نے سوہ موٹو نوٹس لیا شباز شریف صاحب کے خلاف تو اس دن سے آپ عدالت عظمہ کی تاریخ میں شروع کر رہے ہیں تو میں عدالتوں کو بھی یہ بہت عدد سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیا نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے قوم کے حق میں فیصلے کریں ملک کے حق میں فیصلے کریں سوشل میڈیا کو مت دیکھیں میڈیا کو مت دیکھیں اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نیوٹرل ہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نیوٹرل کہنے کی اجازت نہیں دیتا ہونے کی اجازت نہیں دیتا اور پھر اب نیوٹرل ہو جائیں ایسی پی اچھا ہے ایسی پی برا ہے عدالتیں اچھی ہیں عدالتیں بری ہیں یہ سب ایک ہی آدمی کے سٹیٹمنٹس ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی آدمی آتا تو پاگل خانے کی وین خود ہی آکے اس کو گھر سے لے جاتی اور یہ آدمی بائیس کروڑ کی مالک بنا رہا ہے چار سار امیجن اس قسم کے آدمی کے حوالے یہ ملک اور قوم تھی تب ہی اس ملک کا یہ حال ہوا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے میں نے چیرے پہچان لی ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مریم نواز کو یہ کہتا ہے وہ نواز شریف کو یہ کہتا ہے وہ شہباز شریف کو یہ کہتا ہے ہمارے چیرے تو اس کے دل پر لکھے ہوئے ہیں اس کے دماغ پر لکھے ہوئے ہیں اس کو رات کو نین نہیں آتی ہمارے چیروں کی وجہ سے ہمیں وہ دس بارہ سال سے اچھے سے جانتا ہے تو یہ دھمکی وہ ہمیں نہیں دے رہا یہ دھمکی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے اور یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ حمزہ شہباز تو چیف منسٹر ہے نہیں تو حمزہ شہباز کیسے فیصلہ کر رہا ہے حمزہ شہباز اگر چیف منسٹر نہیں ہے تو کیا عثمان گزار چیف منسٹر ہے کیا فراغ گوگی چیف منسٹر ہے یا اس کا حضبن کیا نام ہے اس کے حضبن کا جی آسم نبید گجر صاحب ایسن نبید گجر صاحب پنجاب کے مالک ہے ہمیں بتا دیا جائے کہ کون ہے چیف منسٹر حمزہ شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر ہے الیکٹڈ چیف منسٹر ہے جس کو پنجاب کے عوام کے نمائندوں نے چنا ہے اور ہمیں تو ابھی بہت حساب کتاب باقی ہیں پنجاب کیا مفت کا آیا ہوئے کہ پہلے اس کو بزدار کے ذریعے خراب کیا پھر فراغ گوگی کے ذریعے لوٹا اور سارا مال جو ہے وہ بیکز بھر بھر کے اہلیہ مطرمہ جو بنی گالا میں بیٹھی ان کو جاتا رہا پنجاب کو لوٹ کے یہ کھا گئے پنجاب کو کھندر کا دھیر بنا دیا انہوں نے کھندر بنا دیا انہوں نے سب سڑکیں ٹوٹ گئیں اب میں جلسے کے لیے جا رہی ہوں تو میں جو دوہزار سترہ اٹھارہ میں جلسے کرتی تھی میں نے دیکھا پنجاب کی ہر سڑک اچھی تھی ہر چیز وہاں پہ ہر سہولت موجود تھی اب مجھے لگتا ہے میں کھندر میں جا رہی ہوں تو کس نے آپ کو اجازت دیا ہے کہ پنجاب حکومت کے ذریعے آپ پنجاب کے عوام کی حق بے ڈاکہ ڈالیں پنجاب کے عوام نے اپنا منڈٹ ان سے چھین کر فراغوگی سے چھین کر بزدار سے چھین کر نواز شریف اور شعباز شریف اور حمزہ کے حوالے کیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب کی بھلائی الحمدللہ اسی میں ہے کہ پنجاب ترقی کرے اس کو لوٹ کے نہ کھایا جائے وہاں پر مال گاڑیا نہ چلے تو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حمزہ شعباز شریف ہے آپ اس کو جتنا بھی روک لیں وہی چیف منسٹر اور وہی رہے گا انشاءاللہ اور پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شعباز شریف اور وہی رہے گا انشاءاللہ خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ تمہاری حکومت بدل چکی ہے اور بلکہ تمہاری دنیا بھی بدل چکی ہے اب تمہارے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تمہارے فرمانوں کی طرح مطابق فیصلے نہیں ہوں گے اب آئین قانون اور جس طرح حکومت پاکستان چاہے گی عوام کے حق میں وہی فیصلے ہوں گے اور پھر کہتا ہے پر امن اتجاج ذرا یہ چلائے نا ذرا کائندلی اس کو چلائے اور پر امن اتجاج کی ضرررررررررررررررررررررررررررررررررگ ان کے عص güç کو نہمی پہنچے گا ہے ہمارے کے سب خ Иمان کی خارق میں نے دیکھا کہ ہمارے دیکھا کہ ہمارے کا جانتا کہ آپ نے اپنے بات دیکھا میں نے چلہ کبھaka بھرنا اور میں ہمارا کیا ہمارا کیا ہے موسیقی 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 پاکستان جو کی معیشہ جو وینتی لیٹر پہ چلی گئی ہے پاکستان کا جو حالات میں جس کھائی میں پاکستان کو یہ پھینکے چلا گیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مریم نواز شریح میرا نام کیوں لیتی ہے جس انسان نے چار سال میں پاکستان کی تباہی کی جس انسان نے مہنگائی کے منو بوجھ تلے قوم کو دبا دیا جو انسان پاکستان کی تباہی کا سنگل ہینڈڈلی ذمہ دار ہے جس نے عوام پہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے آج وہ دوبارہ عمران خان کی شکل میں پی ایم ایل ایم تو دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئی تھی نئے کار کھانے لگا گئی تھی لوگ کہتے تھے یہ جناتیں کیا اتنی جلدی کار کھانے لگا گئے زیرو لوڈ شیڈنگ آج پاکستان میں چھے آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ چار سال کسی نے عوام کے مسائل کی طرف مر کے بھی نہیں دیکھا ساری توجہ اپنی انتقام اور انتشار پہ رکھیں تو پھر ملک کا یہ حال تو ہونا تھا نا اب اس کے لیے میں آئنسٹائن کا نام تو نہیں لے سکتی نا یا محمد شاہ رنگیلا کا نام تو نہیں لے سکتی نا عمران خان جو اس تباہی کا ذمہ دار ہے اسی کا نام مجھے لینا پڑے گا اور اس کا میں کوئی شفقت سے عمران خان کا نام نہیں لیتی میں تکلیف سے اس کا نام لیتی ہوں کیونکہ وہ اکیلا قوم کی پاکستان کی بائیس کروڑ کی تباہی کا اکلوتا ذمہ دار ہے اسی کا نام لینا پڑے گا اور اس پر یہ گھٹیا جملہ جو تم نے کہا پاکستان کی خواتین پر اٹاک کیا تم نے تمہارے جلسوں میں جو خواتین آتی ہیں جو ماں بہنے بیٹیاں آتی ہیں ان کو بھی تم اسی نظر سے بیکھتے ہو کبھی کسی کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے بھی دیکھا ہے سترہ سال ہو یا ستر سال عمر ہو جائے انسان کی خسلت نہیں بڑھتی اور نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا کیا پیغام دے رہے ہو جو جلسے میں اپنے آکے لوگ کھڑے کیے ہیں کہ اپنے گھر میں جو اپنے عبد کے جو محلے میں ادھر ادھر خواتین ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا کرو کیا پیغام دے رہے ہو تم لوگوں کو اور بات کرتے ہو عمر بن معروف کی ریاست مدینہ کی شرم آنی چاہیے تمہیں مریم نواز شریف کو تو چلو پروٹیکشن ہے نا اللہ کا شکر اس کا باپ ہے پیچھے پارٹی کھڑی اس کے ساتھ وہ خواتین جو آج باہر نکلتی ہیں ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے بسز میں سفر کرتی ہیں جلسوں میں دھکے کھاتی ہیں رکشوں میں سفر کرتی ہیں وہ بھی اسی منٹالیٹی کا شکار ہوتی ہیں جس کو عمران خان کی منٹالیٹی کرتے ہیں تو یہ حملہ مریم نواز پہ نہیں کیا مریم نواز کے پاس بہت جواب ہے مریم نواز تو میں مو توڑ جواب دے سکتی ہے لیکن وہ بچیاں وہ خواتین جو تمہارے جیسے ان کے شر سے نہیں بچی ان کو کیا میسیج دے رہے ہو تم اس کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ اور بات کرتے ہو آزادی کی بھاشن دیتے ہو آزادی کا میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جب تک کوئی ملک جب تک کوئی قوم فائننشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی وہ آزادی اس کے لیے صرف ہاں بھی رہ جاتی مجھے یہ بتاؤ کہ آزادی کی یہ انسان بات کرتا ہے ایک سو پانچ سے اس انسان نے ڈالر کو ایک سو نوے پہ پہنچا دیا اور اس کے بعد اب ڈالر کی قیمت ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہی جس انسان نے پاکستانی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں زمین پہ گرا دیا وہ بات کرتا ہے آزادی کی وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کرتا ہے ڈالر تمہارا ایک سو نوے پہ پہنچا کر ایک سو پانچ سے تم امریکہ کی آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات کرتے ہو چھے بلین ڈالر کے عوض اس امران خان نے پاکستان کے سینٹرل بینک کو آئی ایم ایف کے پاس گرگی رکھا اور پھر یہ قانون بنایا کہ اس کا جو امپورٹڈ گوونر ہے وہ اس کو کسی کوٹ آف لا میں ٹرائی نہیں کیا جائے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ جس نے پاکستان کے اداروں کو گروی رکھ دیا آئے ایم ایف کے پاس وہ کس طرح آزادی کی بات اس کی آزادی کا جو آزادی کی بات ہے تو قوم کو بے وکوف بنانے والی بات ہے اور جس آزادی کی بات کرتے ہو ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ کیا پھر میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی لے کیا ہو اسی آزادی کی لئے یا تمہارے بچے اس لیے نہیں آسکتے کہ شباز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے ایمپورٹڈ چیزوں پہ بیان لگا دیا سب سے بڑے ایمپورٹڈ تم ہو اور دوسروں کو تانہ دیتے ہو ایمپورٹڈ ہونے کا جو اس مٹی کے لوگ ہیں اس مٹی میں انہوں نے دفن ہونا ان کو تانہ دیتے ہو ایمپورٹڈ لوگوں کے ہونے کا آج جو تمہیں اچانک معیشت کی محبت تمہارے دل میں جا گی ہے ایکانومی کا دبو کر پاکستان کی معیشت کو چار سال میں وینٹی لیٹر پر ڈال کر آج جب تمہیں اچانک جوش آیا اور انقلابی تک تمہیں ترقیبیں آ رہی ہیں ایکانومی کو ریوائیو کرنے کی تمہاری جو ایکس منسٹرز ہیں وہ آج انقلابی ترقیبیں آ کر ایکانومی کی ریوائیوال ایکانومک ریوائیوال کی ترقیبیں وہ ٹی وی پہ سنا رہے ہیں اور امران خان کو جو اچانک ڈالر کی فکر پڑ گئی ہے اچانک معیشت کی فکر پڑ گئی ہے اچانک منگائی کی فکر پڑ گئی ہے میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ انقلابی ترقیبیں آپ کو تب کیوں نہیں آئی تھی جب آپ چار سال اقتدار میں تھے آج جب پاکستان مسلمی مون شہباز شریف صحاب آج جب آئی ایم ایس کے ساتھ دوبارہ اپنی ٹاکس کو ریزیوم کر رہا پاکستان کو اس دلدل میں سے نکال لے کے لیے جس دلدل میں امران خان پاکستان کو ڈال گیا تھا تو آج پھر تم کو دھرنے یاد آگئے اس کی وجہ یہ ہے پاکستانیوں سے میں یہ بات کرنا چاہتی اس کی وجہ یہ ہے یہ فوری الیکشن اس لیے نہیں جاتا کہ اس کو جیت کا یقین ہے اس کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اگر رہ گئی نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت اگر رہ گئی تو یہ میں نے جو گند مچایا چار سال میں مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی آنے والے چار چھ مہینے میں پاکستان کو اس دوران سے اس دلدل سے نکال کے لے جائے اصل تکلیف یہ اور اسی کے راستے میں یہ اس نے جلدی جلدی میں لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ کر دیئے ہمیں چاہے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہم وہ کریں گے لیکن ایک چیز ہمارے ملہوزے خاطر رہے گی جتنا بھی ہو سکے گا ہم ملک اور قوم اور 22 کروڑ پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں گے ہم عمران خان کی طرح نہیں ہیں جو آرام سے آج اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہہ دیتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو قیمتیں برانے سے در لگ رہا ہے سوچیں اس آدمی کا منٹل لیول کہ ہاں میں ڈرتی ہوں نواز شریف ڈرتا ہے شہباز شریف ڈرتا ہے کیونکہ عمران خان کو فرق نہیں پڑتا اس کے پاس جو پیسہ جہاں جہاں سے آرہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں یہ دھرنے کے لیے جو پیسہ آرہا ہے یہ جلسوں کے لیے جو پیسہ آرہا ہے میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گی کہ قوم کے سامنے وہ ہوش شبہ ان کشافات رکھیں کہ اس کو پیسہ کون سا ملک دشمن دے رہا ہے تمہارے پاس تو یہ پیسہ ہے تمہارے پاس تو ایٹی ایمز ہیں تمہارے پاس تو ماخیہز ہیں کارٹلز ہیں جنہوں نے تمہاری حکومت میں رہ کر پیسہ بنائے تمہارے پاس تو فرق ہوگی ہے عوام کے پاس فرق ہوگی نہیں ہے عوام کے پاس وہ عثمان گزدار جیسا ڈمی چیف منسٹر نہیں ہے جس کے تھروں آپ نے پنجاب کو لوتا اور پیسہ بنائے تو میں عوام کو اگر ایک روپیہ بھی کسی بھی چیز کی مد میں بڑھتا ہے تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہے اس کی تکلیف نماز شریف کو ہے اس کی تکلیف شہباز شریف کو ہے تمہاری طرح نہیں کہ چار سال مہنگائی روز صبح اٹھتے تھے مہنگائی بڑھ جاتی تھی اور پھر عرام سے کہہ دیا میں آلو پیاس کے ریٹ پتا کرنے نہیں آیا ہم آئے ہیں آلو پیاس کے ریٹ پتا کرنے اور نہ صرف ریٹ پتا کریں گے انشاءاللہ تعالی دن رات میند کریں گے ایکانومی کو سیدھا کریں گے اور آلو پیاس کے ریٹ کو نیچے لے کے آئیں گے تمہاری لائیوی لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں میند کر کے کام کر کے اپنی سمت درست کر کے انشاءاللہ تعالی اس لوڈ شیڈنگ سے بھی ہم نجات دیں گے پاکستان کو تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ کر جائیں گے اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ تمہاری تم ملانا فضل و ریمان نے بلکل ٹھیک بات کی تھی تمہاری سیاست اب ایک زندہ لاش ہے تم جس دی چوک سے نکلے تھے انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پہلے نواز شریف نے تمہاری حکومت ختم کی تھی اب نواز شریف انشاءاللہ تعالی تمہاری سیاست ختم کرے گا تو وہی دی چوک سے جہاں تم نے جنم لیا تھا اسی دی چوک میں انشاءاللہ تعالی تمہاری سیاست ختم ہونے جا رہی ہے لوگوں کو کہتے تھے لوگوں کو چوہوں کے نام سے بلاتے تھے وہ کپتان جو ڈٹ کے کھڑا تھا وہ گرفتاری کے خوف سے آج پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور یہاں پر شیری مزاری صاحبہ گرفتار ہو گئی کہا بڑی قوم میرے ساتھ ہے کوئی نہیں نکلا آج میں نے سنے کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ اور شفقت محمود صاحب نے اڈریس کرنا تھا کوئی انہوں نے اتجاج کی کال دی تھی پریس کلپ کے باہر تو کیا ہوا اتجاج کے لیے کوئی نہیں آیا اتجاج کے لیے ان کو سب کچھ لپیٹ کے وہاں سے رفو چکر ہونا پڑا میں آپ کو ایک اور اب کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر آ گیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو گورنمنٹ گرفتار نہیں کرے گی کیونکہ وہ ایک کینسر کی پیشنٹ ہے ہمیں اس بات کا لحاظ ہے لیکن اس بات کا لحاظ یاسمین راشد صاحبہ کو خود بھی ہونا چاہیے مجھے بہت اس چیز کی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لیکن اس چیز کا خیال ان کو بھی رکھنا ہے کہ ان کو کسی انتشار کا حصہ نہیں بننا آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اگر سوچا بھی تھا وقت سے پہلے الیکشن کرانے کا حکومت چھوڑنے کا دھونس اور دھاندلی میں آکے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری توجہ سے یکسوئی سے میند سے دن رات ایک کر کے پی ایم ایل این کے پاس شہباز شریف کی سربراہی میں اور وہاں سے نواز شریف صاحب کی گائیدنس میں زبردست ٹیم ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو چار وزیر خزانہ بدل دیئے اور پھر سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے اتنے تو ہٹلر نے اپنے ٹیم میمبرز میں بدلے تھے جتنے یہ بدل چکے ہیں کیونکہ ٹیم ہے ہی نہیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے تو مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کیا کرنا ہے مسلم لیگ نون کو بیماری کا بھی پتہ ہے اس کے علاج کا بھی پتہ ہے اور شہباز شریف صاحب جیسا وزیراعظم قسمت سے پاکستان کو ملائے وہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بھور سے نکال کے لے جائے گا تمہاری ٹرمز پہ عمران خان نہ الیکشن ہوں گے نہ ہم حکومت چھوڑیں گے تم بلیک میلنگ کے ذریعے تم جتھے لاکر تم فریشر ڈال کر اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کو دباؤ میں لے آوگے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون یہ ہونے نہیں دے گی فیصلے عوام کے حق میں ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے فیصلے اب جو ہوں گے وہ نواز شریف صاحب کریں گے شباز شریف صاحب کریں گے عمران خان تم میں نے پہلے بھی کہاتا چاہے الٹے لٹک جاؤ دانت پیسو بال نوچو کچھ بھی کرو تمہیں بلیک میلنگ کے ذریعے گنڈا گردی کے ذریعے پریشر بیلڈ کرنے کے ذریعے جتھے بازی کے ذریعے تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی کوئی بھی حرکت کرنے کی تمہیں پوری قوت سے روکیں گے انشاءاللہ تمہیں ایکسپوز کریں گے ہاں آخر میں میں اداروں کو بھی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہتا ہے اپنی کرسی کی حرس کے خاطر اپنی حکومت کی خاطر جس کو جب سے اسے حکومت گئی ہے یہ پاگل ہو گیا ہے ہل گیا ہے تو خدارہ ہوش کے ناکن نے اس فتنے سے ڈیل کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے قرآن بتاتا ہے کہ فتنے سے کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ جو مذہب کا ریاست مدینہ کا یہ جو لبادہ اس نے اوڑا ہوئے نا اس کے اندر سے بہت بھیانک چہرہ برامد ہوا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں کو بھی اس فتنے کو پہچاننا چاہئے اس فتنے کے صد باپ کے لیے کوشش کرنی چاہئے کیونکہ عمران کے بچوں کی طرح ہم لوگ نہیں ہم لوگوں نے اسی مٹی میں جینا ہے عدلیہ نے بھی اسی مٹی میں رہنا ہے ان کے بچوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے افواج پاکستان کے جوانوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے ان کے افسروں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے ان کے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے خدارہ اس ملک کو کسی فتنے کے ہاتھ کسی فتنے باز کے ہاتھ یر غمال ہونے سے بچائیں سب کو ہوش کے نا کھن لینا ہوں گے ہونا یہ چاہیے کہ یہ گورنٹ اپنی مدت پوری کرے اور قطع نظر اس بات سے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہم اپنا سر پھینک کے کام میں لگے رہیں گے انشاءاللہ شباز شریف صاحب اپنے کام میں لگے رہیں گے مسلمی نون کی ٹیم جو ہے وہ محیشت کو درست کرنے میں ملک کے حالات کو بہتر کرنے میں لگی رہے گی اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کا جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا ابھی الیکشن نہیں ہوں مائک ہے نا آنے 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 دیکھیں میں اس میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ ان کے خطرناک ارادوں کی گورنمنٹ کو فکر ہے ہمارے پاس انٹیل ہے کہ انہوں نے نہ صرف اسلح جمع کر کے رکھا ہے انہوں نے آہ وہ آنسو گیس کے شیل جمع کر کے رکھے ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو اٹیک کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز پلان کی ہوئی میرے پاس انٹیل ہے میں نے دیکھی ہے وہ انٹیل وہ حکومت کے پاس ہے وہ وزارت داخلہ کے پاس ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے اس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا جب جو شہید کانسٹیبل ہے ان کے سینے پر گولی ماری گئی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں اپنے ورڈز کو منس نہیں کرتی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس قتل کا ذمہ دار عمران خان ہے کیونکہ جس انتشار کو وہ پھیلا رہا ہے اپنی تقریروں سے اس میں یہی ہونا تھا تو ہاں یہ اپنا لانگ مارچ کر لے جو اس میں کرنا ہے وہ کر لے قانون انشاءاللہ تعالی حرکت میں آئے گا اور جس نے اس کانسٹیبل کی جان لی ہے اس کو اور اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا انشاءاللہ مریم صاحب انتظامی معاملات میں جدیوشن اکٹیوزم ہوتے ہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ماضی کی روائیت کو دوبارہ جیسے ساکر پانساج کی طرح ایک طور پر انتظامی معاملات میں اسے دوبارہ اکٹیویٹ دیا جا رہا ہے اور اس اس موٹے پر اگر انتظامی معاملات پر انتظامی معاملات پر اکٹیوزم ہوتی ہے تو ساڑھ کے چار سات کی عقی اور تہلے کی وجہدے جہدے ضروریت مصندوق میں وہ کہاں جائے گا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے میں اس کا جواب دے چکی ہوں اپنی پریسر میں لیکن میں پھر رپیٹ کر دیتی ہوں کہ ادلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ روایت نہ ڈالے پاکستان میں کہ اگر کیا جو شخص سب سے بڑھ کر ادلیہ کو گالی دے گا فوج کو گالی دے گا سوشل میڈیا پر ان کے خلاف گالیوں پر مبنی بھریوی گلیز کیمپینز چلائے گا اور اس طرح سے اداروں پر پریشر ڈالنے کیلئے پریشر اگزرٹ کرے گا تو کیا ان کو انصاف ملے گا کیا وہ یہ پرسیپشن ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ جو سب سے زیادہ گالی دے گا فیصلے اس کے حق میں آئیں گے تو یہ فیصلہ ادلیہ کو کرنا ہے میں ادلیہ میں نے پھر کہوں گی کہ یہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں بائیس کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنے کو روکیں اس فتنے کو اس شر کو جس کا نام عمران خان ہے اس کو پھیلنے سے روکیں اور ہاں جہاں تک حکومت پاکستان کا سوال ہے تو حکومت پاکستان نہ اداروں کی تظلیل کی اجازت دے گی نہ وہ اداروں کو پریشرائز کرنے کی اجازت دے گی بلکہ ہم ان کو کھل کے ایکسپوز کریں گے اور عوام کے درمیان میں لے کے آئیں گے جہاں تک آپ نے ساکب نصار صاحب کا نام لیا تو میرا خیال ہے کہ ساکب نصار صاحب عبرت کا وہ نشان ہے جس کو ہر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے شخص کو ان کا چہرہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کسی فوتگی پر ساکب نصار صاحب کی اہلیہ ملی میرے لیے ان خاتون کا بہت اطرام ہے دل میں تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی انہوں نے یہ کچھ تین چار مہینے پہلے کی بات ہے تو وہ میرے پاس آئیں بیٹھیں اچھی خاتون ہیں نیک خاتون ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو صاحب فوت ہوئے ہیں یہ ساکب نصار صاحب کے کلاس سیلو تھے لیکن آج میں آئی ہوں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا وہ اس طرح سے نہیں آسکتے تیر بائی میننگ کہ وہ پبلک میں نہیں آسکتے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انجام کافی ہے جب آپ پریشر میں آکے فیصلے کرتے ہیں تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے تو ساکب نصار صاحب عبرت کا تصویر ہے اور وہ پاکستان کی عدلیہ کی عدل کی سمت درست کرنے کے لیے اگر ہمیں کوئی ایک تصویر دیکھنا ہے تو ساکب نصار صاحب تیر بہت ہوا ہے یہ سب سے بہت ہوا ہے سو چیزوں سے دہنے ہیں تو سو دیکھ�이 روالہ ہے کتایر یہ سوال ہے آپ کو دے بας کو سکتا تھے اور سوالے میںچ لوگوں نے یارکی کے لیشان بھی بنایا ہے آج وہ پھو کہہ رہے ہیں کہ جو دعاشت نے کے ساتھ ہوا مر PET کے ساتھ ہوا وہ خلط ہوا اور اس کو تباہم aunجناتی کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے اور میں نے کل آپ محید پیرزادہ صاحب کی بات کر رہے ہیں تو میں نام لے دیتی ہوں محید پیرزادہ صاحب نے یہ بات کی تو کیا جو محید پیرزادہ صاحب نے بات کی مجھے ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے 22 کروڑ عوام کو ان کی گواہی کی ضرورت نہیں اچھا ہے ان کا change of heart ہوا ہے ان کو realize ہوا ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہیں ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اچھی بات ہے اقرار کرنا اچھی بات ہے لیکن اس اقرار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پاکستان کی قوم نے 22 کروڑ عوام نے جو ثبوت پچھلے پانچھے سال میں victimization کی بدترین victimization کے دیکھے ہیں اس کے لئے ان کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں 25 کروڑ عوام اس کے گواہ ہیں اور سب بولیں گے ایک دن عمران خان خود بولے گا کہ وہ بھی استعمال ہوا ہے اس نے بھی غلط کیا ہے آج اگر جب وہ کہتے ہیں کہ پوری کابینہ جو ہے وہ زمانتوں پہ ہے تو وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ پوری کابینہ زمانتوں پہ اس لئے نہیں ہے کہ کابینہ نے کوئی قصور کیا تھا یا کابینہ نے کوئی جرم کیا تھا وہ زمانتوں پہ اس لئے ہیں کہ تم نے عمران خان ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے تھے تم نے فائے کے اس وقت کے سربراہ کو بشیر میمن کو کہا تھا آفس میں بلا کر پرائم منسٹر ہاؤس کو استعمال کر کے تم نے کہا شہباز شریف کو پکڑو مریب نواز کو پکڑو کس کو پکڑو؟ کازی حیثہ کو پکڑو تو عمران خان بھی بولنا شروع ہو گیا ہے اور ایک دن وہ بولے گا کازی فائز حیثہ کو تو کہہ دیا نا مجھ سے غلطی ہوئی مجھ سے کروایا گیا یا جو بھی کہہ دیا تو سب بولیں گے سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہے اور کابینہ آج اس لئے ہے کیونکہ وہ تمہارے انتقام کو انہوں نے مردانہ وار فیس کیا رانہ سناؤلہ کے اوپر تم نے وہ ڈالی اور آج اللہ تعالی کا کرنا دیکھو تو وہی رانہ سناؤلہ جو ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ تم لوگوں کو رانہ سناؤلہ برا لگتا ہے نا صحیح برا لگتا ہے رانہ سناؤلہ جو ہے اس کو اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کرنی آتی ہے تو رانہ سناؤلہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے سوچ لینا اگر انتشار کا ایجنڈا ہے اگر خون خرابے کا ایجنڈا ہے تو پھر اس ملک کا وزیر داخلہ اس کا نام ہے رانہ سناؤلہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں ادھر بیٹھی ہوں میرے پاس الحمدللہ میں باقیوں کی طرح نہیں ہوں کہ اپنی بات کر کے بھاگ جاؤ میں سب کے سوال لوں گی آئیستہ تو عزمہ کو ذرا کنڈکٹ کرنے دیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ میں پھر وہی بات دو رہا ہوں گی کہ پنجاب میں جو انہوں نے فراغ ہوگی اور وزدار کے ذریعے لوٹ مارک کی ہے نا تو ان کی پوری کوشش ہے کہ پنجاب کو کسی طرح کھلنے نہ دیں پی ایم ایل این کے ہاتھ میں نہ جانے دیں کیونکہ ثبوت جو ان کے خلاف ہے وہ ہوش ربا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر گورنر جو اس وقت بن کے بیٹھا ہوئے اگر وہ آئین اور قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہے تو پھر اس گورنر کو گورنر ہاؤس میں گھس کے گرفتار کرنا چاہیے کسی کو پاکستان کے اور پنجاب کے عوام کی تقدیر سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جب کابینہ نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار یہ آئین شکن گروہ ہے جو اب پاکستان پہ حملہ آور ہے تو آئین شکنوں کے ساتھ فتنے بازوں کے ساتھ پیار محبت اور آئین اور قانون والا سلوک نہیں کرنا چاہیے ان کو ان کے گھروں میں گھس کے گرفتار کرنا چاہیے اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کو ان کی جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں ان سے بچانا چاہیے جی ایک سوال پہلے شہباز شریف صاحب بلکل ان کو اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے سب سے زیادہ انٹیل اور انفرمیشن بھی شہباز شریف صاحب کے پاس ہے تو یہ میرے خیال ہے کہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ بائیس کروڑ کے عوام کی حفاظت کی ذمہ داری شہباز شریف کے اوپر ہے ان کو یہ پتا ہے کہ اگر عوام کے لئے راستے بند کیے جائیں گے انتشار پھیلایا جائے گا خون ہوگا یہ والا جو انتشار کی کھیل ہے وہ کھیلا جائے گا تو شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ ان کی ذمہ داری اس کو روکنا اور آج جو کامسٹیبل کا خون ہوا ہے وہ ہم سب کو یہ اشارے مل رہے تھے آپ کو میں نے ابھی جو ویڈیوز اور دکھائی ہیں جو ٹویس ہیں ان کی آپ پڑھ لیں تو وہ شہباز شریف صاحب کو پتا ہے شہباز شریف صاحب بلکل کمزوری نہیں دکھائیں گے پوری قوت سے اس فتنے کو انشاءاللہ روکیں گے اس میں صرف یہ کہ پرائیم منسٹر وزیر داخلہ پوری پنجاب کی حکومت پورے پاکستان کی حکومت مسلم لیگ نون کے ایلائز میڈیا تمام اداروں کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے اور پاکستان کو بچانے کے لئے ایک مندی ایک مندی نہیں بلکل نون لیگ نے تو ایئر وائک کو کب سے برداشت کر رہی ہے لیکن میں ایئر وائک کو مائک اس لئے نہیں اٹھوایا کہ ایئر وائک میں سوال نہیں لے سکتی میں نے تو آپ کو کھڑا کر کے آپ کا سوال لیا ہے ایئر وائک کا میں نے مائک اس لئے اٹھا ہے کہ اے آر وائی گولڈ سمگلرز ہیں اے آر وائی کا مائک میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ انہوں نے بارہ عرب روپے کا ٹیکس ماف کرائے اور اس پہ انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے اے آر وائی کا مائک میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ انہوں نے عمران خان سے کرکٹ رائٹس لیے ہوئے ہیں فائدے لیے ہوئے ہیں انہوں نے عمران خان سے چالیس عرب روپے کا فائدہ لیا ہوا ہے اور پھر وہ فائدہ لے کر آج وہ اداروں پر حملہ آور ہے کہ آج میں آپ اے ایئر وائی ہے اوپر سے اللے کے نیچے تک سارے اینکرز کو دیکھ لیں وہ اداروں پر ڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں اداروں کے سپا سالال پر ڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں ایئر وائی کا نگ criar وائی کو میرے سامنے بٹھا دے میں ایئر وائی کہ ابھی بتا دوں گی کہ ایئر وائی کی حیثیت کیا ہے اس لئے میں نے مائک اٹھایا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں مقاصد میں بھی فرق ہے جد و جہد میں بھی فرق ہے تنقید میں بھی فرق ہے تنقید یہ تھی کہ ادارے اپنے دائرہ اکار میں رہیں اور مداخلت نہ کریں تو یہ تنقید تو کوئی بھی محبے وطن کرے گا آپ بھی کریں گے میں بھی کروں گی پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی کریں گی جمہوریت پر پسند ہر انسان کرے گا 22 کروڑ عوام بھی کریں گے اور اگر عمران خان کی تنقید کیا ہے عمران خان کی تنقید یہ ہے کہ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے مجھے بچا کیوں نہیں رہے میری حکومت میں مجھے دوبارہ کیوں نہیں لے کے آ رہے میری حکومت کو کیوں نہیں بچایا میرے لوگ جب مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے اور ایم پی ایز ایم ایز جب مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے ان کو زبردستی اداروں کی طاقت کو یوز کر کے ان کو واپس کیوں نہیں لائے اور کیوں سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے کیوں مجھے لادلہ نہیں دوبارہ سے بنا رہے کیوں میرا ساتھ اس طرح نہیں دے رہے کیوں میری آنکھیں اور کان نہیں بن رہے اور میرے ہاتھ نہیں بن رہے کیوں آپ نیوٹرل ہو گئے کیوں آپ اپنے حلف پہ واپس چلے گئے تو ان دو چیزوں کی پہلے آپ discriminate ان کو کر لیں تو پھر تنقید کونسی جائز ہے کونسی تنقید صرف اپنے لیے ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیں دوسرا question آپ کا کیا تھا sorry ایک منٹ ایک اور بھی question آپ نے کیا وہ کیا تھا اب ان کی بار تو آپ کا کہہ سالے کے تحقیقات نہیں ہو رہی اور آپ کا ایک منٹ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو فورن فنڈنگ کی تحقیقات ہیں کیا وہ ای سی پی نہیں کر رہی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امران خان صاحب ای سی پی کو کیوں اٹیک کر رہے ہیں امران خان صاحب ای سی پی کو اٹیک ہی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ای سی پی فورن فنڈنگ کے خلاف irrefutable evidence جمع کر چکی ہے تو تحقیقات بھی ہوں گی اس کے نتائج بھی آئیں گے اور وہ قوم کے سامنے رکھے بھی جائیں گے سینئر ہے پلیز پلیز بکا سینئر ہے چلو بولو بولو維ز سینئر ہے سینئر ہے جنگ آپ سینئر ہے سینئر ہے رسالس موسیقی اور زیادہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ای آر وائی کے جرائم پر پردہ ڈال دوں نہیں 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 دیکھیں میرا بڑا دل کا مطلب یہ نہیں ہے میرے پہ تنقید جائز ہے اور جو ای آر وائی دن رات کرتا ہے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں لیکن اگر آپ نے عمران خان سے پاکستان کی قوم کا پیسہ کھایا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ انتشار میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کی اجازت میں نہیں دے سکتی دوسری بات آپ نے کہی کیا بات آپ نے کہا دی دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں نے پہلے بھی اس چیز کا جواب دے دیا ہے کہ اگر کوئی کسی نے یہ فیصلہ اداروں نے کر لیا ہے کہ آئین کا ساتھ دینا ہے قانون کا ساتھ دینا ہے کسی ایک شخص کا ساتھ نہیں دینا عمران خان کا ساتھ نہیں دینا جو عوام فیصلہ کرے گی اس کو تسلیم کیا جائے گا سیاسی میدان میں مداخلت نہیں کی جائے گی تو اس کو میں بطور جمہوریت پسند جس نے فائد کیا ہے جس نے جیلے کاٹی ہیں دیف پرداشت کیا اس کے لئے میں اس کو ویلکم کرتی ہوں سوال کر لے نا موسیقی نا موسیقی سب جلیس ٹھک ہیں سن لیا میری جی تیکیس جی اسمان ایک سب پیس جی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میاں صاحب ہمارے درمیان ہوں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اور میں مجھے پورا یقین ہے کہ اگر حکومت کے راستے میں رکاوٹیں نہ پیدا کی گئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت ڈیلیور کرے گی آنے والے چند مہینوں میں پاکستان کی نہ صرف سمت درست کرے گی بہرانوں سے نکال کے لے جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور ملک کو ترقی کے راستے پر واپس ڈالے گی بہت شکریہ